رسول پاک فرمان دن اس نے چاچے دا پترے کے پکرے رہا اس دا جڑا بہت بڑا رئیست نواب آدمی ہے جنہے لے وہ پھوک مبرن لگی بچی نوجوان دو شیزہ باکرہ وہ ساکھیاں میں کہیں دوئے غیر کو لوں نہیں بھنکے کاشاں مگدی اسے آپ نے چاچے دے پتر نوانیاں میں نو کھاوان واسطے کائشاں ہے اللہ واسطے بے چاہ اللہ آجز کہنو نہ کرے بہرحال جنہے لے گئی وہ دی خواہش بدل گئی تو ساکھیاں میں تیرے نال اے کام کرنا ہے تیتان تینو سب کچھ دے پھرنا یہ ارادہ نہ کر سیئے تبات اگر کھا مر دی خواہش ہے تو وہ بھو بھی کھا دے میں سی لوگ کھانتے نہیں پائے پیرہ دے دربانہ تے بھنکے سکیاں نینیاں کتیاں دییاں چاہ کے تے چکھیں تے کہتنے سبحان اللہ جیڑا مزہ اسے چاہیا ہے یہ مسید دے بھوئے تے بھنٹی منہ لے چاہ بھلا چی نہیں ہمنا یعنی اگر خواہش دے اتے پابندی نہ ہوئے تو بندہ ٹٹی کھا سیتا ہی یا اکسی واق کیا بات ہے پینا دے موتر نہیں پینا دے پہلو آدھر مائی رانی تے چیچک دے انہی علاج کو انہی جی توڑی حضرت صاحب دے چھوٹے شوہر دے پشاب نہ دے کیا کچھ نہیں کر رہے خواہش آدمی دی اگر ہے شفا دیتا تو شفا دے طریقہ خدا کلو پوچھے شریعت مقدسہ دے خلاف اگر کرے سی تچائے و صوفی بنے ہوئے ہیں خواہشات نو جب تک نہ سٹے سیو توڑی و بندے دے پتر لکھے ہی نہیں جاندہ اللہ دے در بارے چاہ اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ میاں دنیا دی زندگی دے وچے تسا اپنی خواہشات نو ساڑے تابے بنا کے رکھے آئے چونکہ تسا ساڑے تابے بنا کے رکھے آئے آج جے اسا قیامت دے دنے اسا اپنی خواہش نو میاں تو آڑی خواہش دے پچھو ٹور دیسا ہے جیڑا کو جی تسا مگ دے آسو اسا دیر دے آسا ہے جو کو جی چاند ہے آسو اسا دیر دے آسا ہے تے جے بغیر ساڑے منگے دے انگیں ہی وعنی کہتے جے پھا مار کے کہیں شاید بہشتا لیتے قبضہ کار بیٹھے ہوئے لَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُونَ یار اسا جیڑا کچھ دعویٰ کرے سو میں پچھنے ہی نہیں جتواڑا حق ہے کہ نہیں اور اتنی چھوٹ اللہ پاک دنیا چھتا نہیں دیتی نا بندے نو دنیا چھ پا بندی لائیے آخرتیں چھوٹ دے دیتی اور ایک آدمی دے دل لے خیال جو پیدا ہوندہ ہے میں بھائی داڑی رکھا ہی نہیں یہ خواہش ہے سونی خواہش ہے خونوں لئی وعیدہ ہے لئی وعیدہ ہے تے جویں ٹکر نالکیڑیاں چمریاں پہیوں دیاں ایتھو توڑی رکھا کے تے ودگو کئی چی دکا پاکاتا دیتا ہے شریعت کو اسنو پچھنا چاہی دا بھائی دی کتھو توڑی ملائے جاونا انہ والا نو تے کے ہاتھ دے جب انہوں نے اتنی رکھائی ودائی تے اس رکھائی تے اللہ نہ تے کیوں کہ محمد دی شریعت نالتا اسنے التضام کر دیتا ہے او جی کرے آنا جو شریعت آکھے آئے خواہش اچھی کیتی دی داڑی رکھان دی مگر انہوں نے شریعت کو انہوں نے پچھے آنا بھائی کتھو توڑی یہ بننا گھتے ہیں دی یہ تے کتھو توڑی نہیں یہ جو گیا ہے تے انہوں نے جاو 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 جا دی دے اتھائیں بانکے ٹھپا مار دیتا ہے کہ اے حیانہ لاکسی جو میں محمد دی شریعت دے مطابق چلے آنا خواہشات اپنیاں توڑیاں اچھیاں بھی ہیں مگر انہوں نے خواہشات نو تابق کرنا ہے کیسے دے؟ شریعت محمد الرسول اللہ دے تیجے ہیک آدمی نے ارادہ کیتا ہے بری خواہش کیتی ہے میں فلاں عورت دے نال بدواشی کرنی حدیث پا کے چاندہ ہے قصہ ایک ایک آدمی مر گیا وقت اس دے تھیاں پتری مر گئے ایک تھی بچ گئی اس دے ایک بچی ملکل کنگال ہو گئی تے لا وارست میں خسمی ہو گئی رسول پاک فرما دن اس دے چاچے دا پترے کے پکرے رہا اس دا جڑا بہت بڑا رئیس تے نواب آدمی ہیں جرے لے وہ پھوک ہمرے لگی بچی نوجوان دو شیزہ باکرہ وہ ساکھیاں میں کہیں دوئے غیر کولو نہیں بھنکے کہ شاہ مگدی اسے آپ نے چاچے دے پتر نوانیاں میں نو کھاون واسطے کائش آئے اللہ واسطے دے چاہ اللہ آجز کہنو نہ کرے بہرحال جرے لے گئی وہ دی خواہش بدل گئی وہ ساکھیاں میں تیرے نال ایک کام کرنا ہے تاں تے انہوں سب کچھ دے پھراں وہ چلی گئی پھر آئی پھر چلی گئی پھر آئی تری واری جڑلے ویلے آئی تاں وہ ساکھیاں میں تے انہوں ہکا گال دا سیئے میں تیرے نال بد فیلی نہ کراں جب بد فیلی کرنے میں تب ہرحال سارا ترکہ تیرا ہے یہ نہیں تاں میں زبردستے بھی ان تیرے نال کر ساں جیلیو سویکھیاں عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے عورت بھی خواہش ہے ہائی کہ یا اللہ میری عزت برباد نہ ہوگی اس مرد بھی خواہش ہے ہائی کہ میں دی عزت نو چیرنا پارنا ہے این موقع دوتے جس وقت تیاری کیتی ہے اس عورت تب بے وس ہو گئی اس نے عورت نو زمین تے پچھار دیتا جس وقت این موقع دوتے جس وقت اس نے پورا اپنا ارادہ کیتا ہے اس لئے لڑکی دے مو چو گل نکھلی لڑکی نے آکھے آ کہ اے مندری دا تھیوہ جڑا ہے بغیر اجازت دے نہ ترور ورنہ اگر ایک تھیوہ تو ترورے آتے تیری ساری زندگی خدا ترور کے راتے سے کوئی ہو جا جملہ اس دے ذہن تے آیا کہ خواہش تا بری حس مگر اس بچی دے لفظ آنکھر نال اس دا ارادہ بدل گیا اس دا کیا چنگا یہ تھیوے آلہ تو آنکھ رہی ہیں جا ویتھا پہ یہ اس دے ویتھے ہوئے ہیں اس دے مدری دا تھیوہ برباد نہ کر تو وطب میرا ہی یہ خیال ہے کہ واقعی یہ ویکھ رہا ہے اس نے ویکھے ہمیں کچھ نہیں کر دا اٹھے کھلا لڑکی نوا کے اس جو کچھ مرضی آن دیے چاہ کے لے جا اللہ دے پاک رسول فرمان دین کیو دی خواہش تا بری ہائی مگر جڑے میں دی خواہش بدلی اچھی خواہش کیتی اس دین کی آمد دے اللہ پاک اس بندے نو اس جگہ تے مقام تے کھلا رہنا جی تے خواہش اللہ دی رحمت دا اپنا سایا ہو سی تے میں اس بندے نو اپنی انگلیاں نال فد کے رلا کے کٹھے بہشتے لائے جا منائے جلے خواہش اس دی اچھی ہوئی عورت جلے واپس گئی اس دے دل لچ اللہ پاک نے گل سٹی کہ تو شادی کر لائے اسے اپنے پتر ایر نال پہلی خواہش جڑی عورت دی اللہ نے مکمل کر دیتی کہ او دی پردہ نو فاش نہیں ہو من دیتا جی دی بری خواہش آئی اس دی بری خواہش نو ناکام کیتا تے اوہا عورت اس نو دیواوی دیتی جڑی عورت نالو بد بھیلی کرنا چاہتا بندہ جب تک اپنی خواہشات نو شریعت دے مطابق نہ کرے انجے عبادت کرے تب ہی لانت ہے نہ کرے تب ہی لانت ہے ایک آدمی دی اگر خواہش ہے کہ میں بیمار دی شفاہ واسطے علاج کرنا ہے اگر وہ علاج دے بہانے دے تے چلے آئے ڈاکٹر کول حکیم کول کسے فقیر کول تو شریعت اکسی پہ میرے پر اپوچھ لائے چلے آئے علاج واسطے مگر کہیں دے ہاتھ شفاہ نہ سمجھیں یہ کسے دے ہاتھ تھے تو شفاہ سمجھیں تیرے نال دا کافر جہانچ کوئی نہیں شفاہ ہی تکیں دے ہاتھ تھے چلے لہٰذا ہنو وہ طریقہ علاج دے اختیار کرے ہیں جنہا طریقہ آپ ایجاد کیتا ہے کوئی حرام چیز نہیں استعمال کرنی جس نو شریعت نے حرام کیتا ہے اس اراد دیتے کہ میں نے شفاہ حاصل ہو جا دے کوئی تعوید گنڈا کوئی پوکھا کوئی رکھا کوئی کوجی کوئی برادری کوئی پیر فقیر دا یہ جہا دعا نہیں سمجھنی جس سمجھیں کہ یہ دعا کرنی میری بیماری دور ہوئی سی نہ شفاہ دا مقام ہے اللہ دے ہاتھ تھے چلے اور حرکت جو بھی کریں شریعت دے مطابق حرکت کرنا تیرا کام میں بیمار رہا سنتمی عبادت لکھی ہوئی سی علاج کریں سنتمی عبادت لکھی ہوئی سی اسے واسطے نبی علیہ السلام فرمایا جہاں جہاں بندہ بیمار ہوندہ ہے وہ دے وسط فرض ہے کہ مسلمان بیمار ہوندے بعد فوراں شفاہ دی نیت اللہ دے پاسو شروع کر دے کہ آئی سے آئی تو ارے ویس سالی گزر جامن بندہ اللہ دے شفاہ والی رحمت کلو مایوس نہ ہوئے اور جتنی دیر بیمار رہ سی ہو دا بیمار رہنے عبادت علاج کرنے عبادت کیوں؟ خواہش چونکہ اس نے اچھی ہے خواہش اچھی نو اللہ پاک زائطیں برباد نہیں کریں تو اللہ نے سبق پڑھا گی تا موسیٰ علیہ السلام لو جو جنگل جا رہے تو سیر چھے درد پہ آ تو آنکھیں لگا اللہ پاک آ میرا سیر ویند آئی ماں پر غریم دشمن و ماں میں کشیم دوست را کسرہ رسد نہ چونو چرا درک زالے ماں اے میرا موسیٰ پیغمبر ساڑیاں لاؤبالیاں تا تو جاننا ہے جی آوانیاں بے پروائی تے تا اپنی کچھے چپلن والیاں نو چھوڑیاں نال زبا کرا دینے تجھے آوانیاں لاؤبالی تے تکینا جنگل چپایاں ہویاں رول دینے بچیاں نو فرشتیاں دیکھو نو پلوا کے سنبھا کے انو بادشاہ بنا کے فیراؤں نو بنا دینے میریا لاؤبالیاں تا تینو پتا ہے ماں پر غریم دشمن و ماں میں کشیم دوست را کسرہ رسد نہ چونو چرا درک زالے ماں میرے فیصلے تے میری قضا دے اندر کسے نو چونچ راں کرن دی جازت نہیں جی مزکریہ جیسے انو سی کائندہ را ہے ونیاں تا میرے کو لو پچھن دی گنجائش کہنو کوئی نہیں جی تیر تالی سال تو نی یونو صلی اللہ علیہ وسلم نو مچی دے پیٹے چھ میں ڈھکی رکھا تاو دے کو لو پچھن دی گنجائش کہنو کوئی نہیں تیتری سال تو نی ایوب علیہ السلام نو جنگل دے اندر انجے بے واس کر دے ماں تا میرے کو لو پچھن دی گنجائش کہنو کوئی نہیں جی فیراؤن جیسے اندے سر دے اندر درد بھی کدائی نہ پوڑ دے ماں تا میرے کو لو پچھن دے والا جہانچ کوئی نہیں اس واسطے ہون تو چل رہے ہیں جنگل دے اندر تے ہون چل دے چل دے توں آنکھ آچا یا اللہ میرا سیر پھٹ دا پہ ائی جی میں نو آنکھ آئی تا میں علاج بھی تیرا کر دے نہ یا بوٹی جنگل تے پہ رکھے ٹوڑا وینا ہے یا بوٹی تھوڑی جنگل پھٹ کے تے اپنے سیرتے رکھتے والدس ہیں جو درد ہے یا کوئی نہ آنا کے دمیں میں شگریفتند اور رفتند ما پیل سواریم و درابیم و خرابیم جنگلے بندے بھیڑ دے پوچھل نو پکڑ کے دریائے چوڑے ان او تا اووے کھلاو پار نکلے کھلیں مگر اسنا ہاتھ ہی دو تے سوار و دے آئیں وقت بھی دریائے چوڑے و دے کھانے آئیں اللہ فرما دا مشرکنی مثال یہ ہے کہ جڑے بھے حک بندے بھیڑ دے پوچھل تو بھی تھوڑا سہارا اپنے اللہ تے چرکھین دیں او تا دریائے میں بھی چوڑ پار نکلوائیں دیں تے جڑے ہاتھیاں جڑے پیرہ تے فقیرہ تے دروازے تے چھکے پائیں دیں نوویچ گوتے کھا کھا کے تواتے برباد ہوں دیں اے موسیٰ علیہ السلام تو سانو شکایت کیتی ہے جو میرا سر ویندہ ہے پھٹدہ ہے مردہ ساڑے ہوندے ہیں بھلا تو مر کینے سگدہ ہیں اس واسدے میں حکم دے رہاں جو یہ بوٹی پٹ کے سیرتے چھتھوڑی جائی رکھ وقت میں انہوں دسیں درد ہے کہ کوئی نہ اللہ پاکہ درد ملوم ہوندہ سرچ کدائیں پی آوی نہیں وہ تڑے دا گیا جو خیال آیا جو یہ بوٹی متوت کرائیں کم دے کسے دوئے موقع تو جنگلی چھو لگیا ہے اتفاق ایسا ہے اللہ نے کی تا تے سیرتے چھک گے تو دورہ درد پایا گیا تکن لگ گیا جو بوٹی کی دے بوٹی پٹ پٹ کے سیرتے رکھی کھلا گھٹڑی بدی کھلا مگر مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی ہو ایسے مرض پر بھی لانت خدا کی جویں جویں گھٹڑی بن کے سیرتے رکھ دا سیر زیادہ پھٹ دا گیا اخیر چاہدہ اللہ سانیاں ویدہ کھلا ہے میرا حال کوئی نہیں بوٹی اوہ اے مگر میرے سرج درد اللہ فرمایا بوٹی تا اوہ اے مگر حکیم ہو رہے اگے سانوہ کھے آیا اصلا اس بوٹی دے اندر اے کوئی بوٹی دردہ وستے تا نہیں بنائی گئی اے بوٹی جو دردہ شفاہ دا میں طریقہ پا دیتا اگے سانوہ کھے آیا ہوں آپ خیال پہ کرے نہ ہیں تانسر پاتھ تا ویسی مگر دردہ ارام کا دینا سی اس وزتے جے خواہشیں علاج کرن دی مطاکہ جو فلانے دردہ میں ہیک ہی کرنے آتے نہیں تلی تیسے رہو جے مار دیتی سو اے جے کر دیتی سو بادشاہ کسے دے اندر جے شفاہ سمجھی یا بیماری دا علاج سمجھیا تا تیرے نال دا کافر مرتد ہو اور کوئی نہیں ہونا خواہش بے شک چنگے کام دی رکھ مگر خواہش اپنی نتابے رکھتا کہیں دے اللہ پاک دی شریعت دے رکھ شریعت جتھو تڑی اجازت دے دی یہ اپنی طاقت دے اندر مطابق تو اس نے اندر اپنی خواہش رکھ شریعت جے کر پابندی چلا ہے تا پھر عد خلاف نہ کریں ورنہ زلیل تے خورز برے اراد کرن والے بڑے لوگیں فیرون نے بھی ایک خواہش کیتی ہے این فیرون علا فی الارض و جعل اہلہ آشیاں یستدوی فطائع پتن منہم یزبہون ابناءہم و یستہیون نساءہم انہو کان من المفسدین فیرون بڑا آکڑیا تاکڑیا ہویا زمین چھ اللہ ہار کائیں تو اچھا آیا ہویا اونجوی قد دا اچھا ہا گردن بھی اچھی تیوال مزید کھوریاں چاہ کے ٹرن لگیا بندے نو بندہ ہی نائی سمجھے دا جدہ بادشاہ بنیا جعل اہلہ آشیاں اس علاقے والے لوگ اپنی رہیت نو کئی ٹولیاں جی تقسیم کر دیتوس کوئی حکومت دی پارٹی بن گئی کوئی اپوزیشن بن گیا کوئی مجلس عمل دا بن گیا کوئی کسے دا بن گیا کوئی کسے دا کوئی ٹکڑیاں بیچ اس تقسیم کر دیتا اپنی اس خائنات دی مخلوق نو ایک ٹولا خاصتہ عورتے یستدعفتا عفتم منہم ایک ٹولا جڑا موسیٰ علیہ السلام دی قوم دہا سبتیاں والا ٹولا موسیٰ علیہ السلام دی قوم دی اس تو بھی زیادہ ہائی ماد کتابہ والے لکھ دین تقریباً بارہ لاکھ دی نفری ہائی اس وقت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دی اس قوم دے بارے دے اندر اس اپنی خواہش اے چرکھی کہ میں انہاں نو مٹا منہیں انہاں دی نفری مردان دی گھٹا منہیں صرف عورتہ رائے جامنینا دیاں مردانو یکے بعد دی گھرے قتل کرا دے منہیں بچپانے چی قتل کرا دے منہیں جوانانو ہی قتل کرا دے منہیں تاکہ مرد خوٹ ونجن تے عورتہ ساری حلامی واسطہ بچ ونجن گندہ ارادہ سا خواہش رکھی اس کیوں خواہش رکھی اس اللہ کریب فرما دا انہاں کان من المفسدین موت بڑا فساد مچاون والا سورہ آفیران اس وزد قوم نو بنا کے نرکھوسو ایک خاص ٹولہ جن دے وچ پڑھے لکھے ویاں سوچ بوجھوی آئی انہاں نو مٹا کے دبا کے رکھن دائرہ دا کیتوس یہ بیلے بولویاں دے پیچھے لگو ہے مدرسے ہی مٹاو مسیطہ ہی مٹاو مولوی تے پیر ابو خدا دے ہکوا تے مولوی تے پیر جڑے ہن شومی ہے کسمت جو خنزیر تی بھیڑے ہن وہ شیطانا نو پوکتتا لگ دا ہے جن لے اگا مڈی خراب ہوئی پہی ہوئے تو پلاکی مار دے چڑھ دے یہ ہوئے آنا قوم ان یہ طرح جنے جنی قوم موسیٰ علیہ السلام دی ہے جن انتے ظلم فیرون پہ کریں دا تو اس دا جواب بات دے دے ہا جن سواد آن دا جنوے لے فیرون نے ارادہ کیتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام دے برادرین امیٹاں مانائیں